آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت جو ہے بڑی تیاریاں کر کے آئی ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہیں آپ کے اپنے عراقین آپ کے ہاتھ میں ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے عراقین جو ہے نا ہمارے نابطین کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہے کہ یہ یا انہوں نے کوئی بلڈوزر لگایا ہوا ہے یعنی آئینی ترمیم کی ذریعے تو آپ پوری قوم کی قصفت کے بارے میں پیسلہ کرتے ہیں اور آئینی ترمیم جب کرتے ہیں تو اس میں تمام سیگمنٹ آپ سوسائٹی کو آپ لیے سننا ہوتا ہے کیونکہ سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر جو اس کی بطالقہ پروپیشن لوگ ہیں اس کی ڈسکیشن ہو چاہیے تو یہ تو اس طرح کر رہے ہیں کہ بلکل بلڈوز کر رہے ہیں جو جلدی میں ہو جاتی ہے اس کی کوئی اسی نہیں ہوتی اور پتہ نہیں کہاں سے اس کو آرڈر ملتے ہیں کہ ان کو اتنی جلدی ہے کہ آئین جیسے اس میں جو اینا ایمینڈمنٹ اتنی زیادہ یہ کر رہے ہیں زور اور زبردستی اور یعنی ایک تو اس کی نمبر پھولی نہیں ہے پھر جو ان کی جتنے نمائندے ہیں اس کے بارے میں ہمارے کٹکارے کے لیے موقع فرقا ہے کہ پارپ سے تاریس کے عود کی پاس یہ حق نہیں ہے کہ یہ جو انا اتنے بڑا کرسکے اور اگر یہ کرتے ہیں زور اور زر کی ذریعے تو اس کو کون مانے گا حضرت صاحب یہ بتائیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ لوگ کی ملقات ہوئی ہیں اگر اس کو بھول بھی جائیں یہ کازی فائز کو ایکسنشن والے معاملے کو دوسری طرف کیسز کا اتنا بوجھ جائیں تو اگر ججز کی تعداد بڑھائی جاری ہے تو پاکستان تاریخ انصاف اس میں تو سوال کریں دیکھیں دیکھیں ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کو تصور کرتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی لیکیسی نہیں ہے اور جس طرح یہ ان کو بٹھایا گیا ہے فارم سنتاریس کے بعد اس کے بارے میں تمہارا موقع دے رہے لیکن جو بھی ہے دیکھائیں نا رات کے تاریخی میں کیسی جو انہیں کانون سازی ہوتی ہے یعنی ابھی تک جو انہیں پوری پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی انہوں نے اس کی جو کانٹنٹس ہے وہ شیئر نہیں کی یعنی ابھی تک ڈراپ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہو رہا جب ابھی تک ڈراپ شیئر نہیں ہو رہا تو مطلب یہ بلکل یہ پارلیمنٹ کو ایک ربٹ سٹم بنایا ہے بلکل انہوں نے مزاگ بنایا ہے یہ کیا سوچی گی دنیا کہ اس قسم کے پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں انہیں ڈیبیٹ ہوتی ہے انہیں کوئی ڈسکیشن ہوتی ہے اور جیسی جو وہ اوپر سے آڈر بلتا ہے اور سب نے عمل نہ صدقنا میں پیپل پارٹی سی یہ جو آپ نے آپ کو بہت جبوری کہتی ہے نا بلاور بٹو صاحب بھی جبوری ہے تھے اس طرح یہ کانون سازی ہوگی اس طرح جو ہے نا بھئی ایک فورم پہ لے کے آؤ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو اس پر ڈسکیشن ہو کوئی کانسیسٹی ولف ہو اس کے بوجود جو ہمارے کانسیان ایس 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 ایلی کے اوپر پھر بھی اگر کوئی اس میں پازیٹیو چیز نکلتی ہے اس پر ہم سوچ سکتے ہیں کیسا ہم یہ بتائیں کہ مولانا فضل عمان صاحب کا آپ لوگ کی ملقات ہوئی اور حکومتی دہاری پارٹیوں کو ابھی کیا لگتا ہے کیا آپ لوگ کے ساتھ چلیں گے حکومت کے ساتھ وہ پیرزر دوبارہ سے اپنی پارٹی ہے ہمارے ساتھ تو ہماری تویہ ہوا ہے کہ جو بھی پیسلہ ہوگا ہم مشترکتوں پر کریں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے نا اور ہم آپ پوزیشن میں ہیں اور اگر ان کو ابھی دراب دکھایا گیا ہے وہ دراب پارے ساتھ شیئر کرے گا ہم اپنا موقع پس کے بات دیں گے سر یہ بتائیے گا سر یہ بتائیے گا اس کے بعد سے اب بات یہ ہو رہی ہے ترامین سے چیف الیکشن کمیشن کو بھی فائدہ ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے انٹرہ پارٹی کیس جو لگا ہوئے الیکشن کمیشن میں اس پر کتنا اثر انداز ہو گئی دیکھیں ابھی تو بل سبے کے آہ افعائے ابھی تو کچھ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے امار ہو رہا ہے ان کنسٹیوشل ہو رہا ہے رورت کے خلاف ہو رہا ہے کبھی اس طرح ہوا ہے کہ اتنی بڑی پیکنج آپ کنسٹیوشن پیکنج دے کے آئے اور آپ اس کو چپا کے پھرتے رہے اور رات کی تاریخی میں کریں اور پھر آپ کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کا پھر بقصد کیا ہے اگر اس میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی اس میں کبیٹی بھی نہیں جاتا اس میں جو مطالقہ لوگ ہیں جو مختلف سیکمنٹ آف لائیب کی لوگ ہیں ان کے ساتھ پشاورت نہیں ہوتی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس رویہ کی مضمت کرتے ہیں اس پارلیمنٹ کو جو ہے نا زور سے چلایا جا رہا ہے ڈنڈنی کی زور سے